اور اب میں بہلی سے آئے ہوئے ایک نعمان شاعر کو دعوتِ کلام دے رہا ہوں جناب قیس رامپوری جناب قیس رامپوری میں دوشے اللہ سمائی ہوں عظمتہ ہے مدرہ سمائی ہوں کہ تا کہ تُو سرخ رو رہے اے دوست تا کہ تُو سرخ رو رہے اے دوست ہم نے ہر عرضو لہو کی ہے تا کہ تُو سرخ رو رہے اے دوست ہم نے ہر عرضو لہو کی ہے اور شرطنیئے کہ لوگ مانیں گے نہیں پر ہم نے لوگ مانیں گے نہیں پر ہم نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے لوگ مانیں گے نہیں پر ہم نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے شرطنیئے کہ دوشے اللہ سرخ رو رہے اے دعا یہ مانگ فلک بوسیوں کے شہدائی دعا یہ مانگ فلک بوسیوں کے شہدائی تیرے لیے یہ زمینیں نہ تنگ ہو جائیں دعا یہ مانگ فلک بوسیوں کے شہدائی تیرے لیے یہ زمینیں نہ تنگ ہو جائیں شرطنیئے کہ یہ تجربہ بھی ہمیں ایک بار کرنا ہے یہ تجربہ بھی ہمیں یہ تجربہ بھی ہمیں ایک بار کرنا ہے کہ مڑ کے دیکھیں اسے اور سنگ ہو جائیں گگل کے دوچاشر کے شرطنیئے کہ ہمارے واسطے کس درجہ مہربان ہے وہ ہمارے واسطے کس درجہ مہربان ہے وہ دہکتی دھوپ میں شیشے کا سائبان ہے وہ ہمارے واسطے کس درجہ مہربان ہے وہ دہکتی دھوپ میں شیشے کا سائبان ہے وہ اس لیے کہ سروں کی فصل اگاتا ہے کارڈ دیتا ہے سروں کی فصل اگاتا ہے کارڈ دیتا ہے نہ جانے کون سے انزاف کا کسان ہے وہ سروں کی فصل اگاتا ہے کارڈ دیتا ہے نہ جانے کون سے انزاف کا کسان ہے وہ شیم لارکم آئیے کہ پہنچ کے دار پہ اس نے بہت سے گیت سنائے پہنچ کے دار پہ اس نے بہت سے گیت سنائے سنا تو یہ تھا سبینے کے بے زبان ہے وہ سنا تو یہ تھا سبینے کے بے زبان ہے وہ سنیے کہ مہتے لمحوں کی مہتے لمحوں کی اور یہ قضل کی تینشیر سمجھا سمجھئے یہ شاید کسی سائے کی لطافت میں لٹا ہے شاید کسی سائے کی لطافت میں لٹا ہے وہ شخ جو تپتے ہوئے سہرہ میں کھڑا ہے وہ شخ شاید کسی سائے کی لطافت میں لٹا ہے وہ شخ جو تپتے ہوئے سہرہ میں کھڑا ہے شاید سنیے کہ حالات بدل دیتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں حالات بدل دیتے ہیں ہاتھوں کی لکیریں کیوں دست چھناسوں کا پتہ پوچھ رہا ہے پیراہنِ ذری سے بدل دھاپنے والے پیراہنِ ذری سے بدل دھاپنے والے اُریہ شعور اور تجھے کوس رہا ہے پیراہنِ ذری سے بدل دھاپنے والے اُریہ شعور اور تجھے کوس رہا ہے پیراہنِ ذری سے بدل دھاپنے والے اُریہ شعور اور تجھے کوس رہا ہے مقتہ پیشِ صدمت ہے اس احید کے فنکار کو کیا ہو گیا ہے قیس اس احید کے فنکار کو کیا ہو گیا ہے قیس خود تشنا ہے اور سب کو لہو بانٹ رہا ہے خود تشنا ہے اور سب کو لہو بانٹ رہا ہے کی لطافت میں لطا ہے وہ شخ جو تبتے ہوئے سہرہ میں کھڑا ہے ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے دلی سے آئے ہوئے مہمان شاید جناب قیس رامپوری کو